پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستانی کپتان بابا رازم نے ٹوف جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو کچھ ہاتھ تک اچھا فیصلہ تھا پاکستانی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی محمد علیفان کو ایک اور موقع دیا گیا فکر زمان پر پھر سے انعصار کیا گیا آسی فیلی کو پھر سے کھلایا گیا ویدکھار احمد کو پھر سے عزمائیا گیا لیکن پاکستان ٹیم کو خودگرزی کے انصار سے پاک بلکل بھی نہیں کیا گیا پھر سے ہاری سوہیل کو کھلایا گیا ہاری سوہیل کو پھر سے جگہ دی گئی جسے پاکستان کو بیتہائشہ نقصان ہوا ہاری سوہیل نو گندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھے ہی رنز بنا سکے پاکستان کی جانب سے پھر سے بابا رازم اور فکر زمان نے ننگ کا آگاز کیا بابا رازم نے آتے ہی دلکش اسٹروکز کھیل کر شاہیقی نے کرکٹ کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی کومنٹیٹرز کی داد وصول کی بابا رازم کے اسٹروکز اتنے خوبصورت اور دلکش تھے کلاسیکل تھے جس فرنٹ فوڈ پر ڈرائیو بیک فوڈ پر ڈرائیو کیا کمال کے اسٹروکز تھے بابا رازم کے ساتھ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خودگرزانہ بیٹنگ کا ہے بابا رازم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مرہ سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کافی امید ہے کہ بابا رازم فیوچر میں پاکستان کے بہترین بیٹس پر مان جائیں گے اس مرہ سے مکمل طور پر چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اور پاکستان کے میچ ویننگ میچ فینشر بیٹس پر مان جائیں گے فکر زمان پھر سے فیل ہو گئے بری طرح فلوپ ہو گئے سات گندوں کا سامنا کرتے ہوئے پھر سے دو رنز بنا سکے محمد رزوان بھی فلوپ ہوئے سولہ گندوں کا سامنا کرتے ہوئے چودہ رنز بنائے اور آخر میں پھر سے بابا رازم کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ بابا رازم جس طرح سے امدگی سے بیٹنگ کر رہے ہیں جس خوبصورتی سے بیٹنگ کر رہے ہیں اسٹریلیا میں کسی بھی بیٹسمن کے لیے جہاں پر بیٹنگ کرنا کسی بھی ایشیای بیٹسمن کے لیے جہاں پر بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بابا رازم کی بیٹنگ کی جتنی تعریف کی جائے اسٹروک سے جتنی تعریف کی جائے جس بہادری سے بیٹنگ کر رہے ہیں اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنے ہی کم ہے کہ کمال کے بیٹسمن بنتے چلے جا رہے ہیں فیوچر میں پاکستان کے بہت بڑے پلیئر بنتی ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ویرات کوہلی کو کروس کرتی ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر انہوں نے خود گرزانہ بیٹنگ کے مرض سے چھٹکا رہا سرکار لیا تو یقینی طور پر پاکستان کے دنیا کے بہترین بیٹسمن مان جائیں گے